اگر ہمارے انڈیا سے تعلقات صحیح ہو جاتے ہیں تو ہمارا بزنس اتنا وسیع ہو جائے گا اور اتنا اچھا ہو جائے گا کہ یہ جو ہماری غربت ہے یہ ختم ہو جائے گی بلکل انڈیا لیڈ کرتا نظر آ رہا ہے بھئی دیکھیں آپ کے ساتھ وہ ازاد ہوا آج وہ کہاں پہ آج ہم کہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہم مودی کو جتنی مرضی گالیاں دے ہم کہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے لیکن اس نے انڈیا کی جو اکانومی اس کی کافی گروت کی ہے وہ اپنی لوگوں کے لیے بہتر ہے بیٹس سال پر جب ہم نے جنگ جیتی ہے ان سے سن پیرنٹ کی تو اس وقت یہ ہمارا ملک بڑا ترقیبے تھا وہ صدریوب صاحب تھے وہ بہت غریب تھے لیکن جو انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر پروڈکٹس ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کے اندر ہے تو ہم یہاں ہی نہیں میٹ کار پارے رکوارمنٹ تو ہم اکسپورٹ کیا کریں گے تکارش یا چائنا ان کی اکانومی کی بات کریں تو ابھی ہمیں all over the world میں ان کی اکانومی ہائیس پر نظر آتی ہے بٹ اس نائم جو اکانومی چل رہی ہے وہ انڈیا کی بوسٹ پر چل رہی ہے کیا بجوہات ہے جو آج انڈیا بڑی بڑی کنٹریز کو بیٹ کر رہا ہے ان کو لیڈ کر رہا ہے ان کے ساتھ میٹنگز رکھ رہا ہے ایون ایسی او کی دیکھ لیں جی ٹوینٹی کی دیکھ لیں بٹ پاکستان کی اکانومی دیکھ لیں کیا بجوہات میرا ماننا یہ ہے کہ ہماری جو لوکل انڈرسٹی ہے وہ بہت فلاب ہو رہی ہے تو انڈیا جو ہے اس چیز میں آگے ہے ان کی جو انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر پروڈکٹ سکر رہا ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کے اندر ہے تو ہماری جو پاکستان کی لوکل انڈرسٹی ہے وہ تو ہم یہاں ہی نہیں میٹ کارا پارے رکوارمنٹ تو ہم ایکسپورٹ کیا کریں گے تو ہماری ایکسپورٹ بہت کم ہے انڈیا کے مقابلے میں تو ہمارے پاس چیزیں تھی تب بھی ہم کی ممالک کو ایکسپورٹ کرتے تھے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں پورا پاکستان جانتے ہیں اب اگر ہم بات کریں چائنا پر ڈیپینڈنسی کی تو چائنا پر ڈیپینڈنسی ہم اپنی ختم ہی نہیں کرے ہمارے پاس جو چیزیں ہیں آج دنیا بھر سے ٹریڈنگ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کی جاری ہے ہمارے ٹریڈنگ کیوں نہیں کبوتر ہمارے تو انڈیا ختم میڈم ایکچولی ہمیں تھوڑا سا خود کو بھی سیٹ کرنا پڑے گا جیسے میں نے اپنے چائنا کی بات کی آپ دیکھیں چائنا کے اندر جو ہمارے جو ان کے اولڈ ایمین ایمپلائز ہیں وہ کتنی ایتا کام کرتے ہیں ان لوگوں کے گروں گروں میں انڈسٹری ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے شرماتے ہیں ہم چھوٹی انڈسٹری لگانے سے شرماتے ہیں ہم جیسے ہی لوگ جو یہاں کام کرنا مناسب نہیں سمجھتے وہ دوسرے ملکوں کے اندر جا کے وہی مزدوری کر رہے ہیں جو ہم یہاں کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں تو ہم نے چھوٹی انڈسٹری کو بلکل اگنور کر دیا ہم وہ چھوٹے کام کرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ہم رات و رات کروڑپتی بننا چاہتے ہیں آپ سعودیہ ایرے بیا میں ہوتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ سعودیہ ایرے بیا میں کن کی ورک کی پاکستان کی نسبت ان کی ایک اپنے پیوپل کو اپنے لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں جیسے ان کی مدراز اور کرلاز کے لوگ ہیں ان لوگوں نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں اور اپنے لوگوں کو آگے لانے کے لیے جو بھی ان کو کرنا پڑے اگر ان کو فنڈریزنگ کرنا پڑے اگر ان کو کسی طریقے سے ہم نے لوگوں کو آگے کرنا پڑے تو وہ کرتے ہیں پاکستانیوں میں مجھے یہ بات کہتا ہے شرم آتی ہے کہ ہم لیک پولنگ کی طرف زیادہ ہے ہم لوگوں کو سپورٹ کرنے کی طرف کام ہے کیا وجوہات ہے ہم دیکھیں تو ہم مسلمان ہیں وہ ہندویزم زیادہ ہیں لیکن ہمارا دین اسلام ہمیں جو سکھاتا ہے ہم اس پر عمل کر کے اس کو پیڑوی کر کے آگے نہیں بڑے لیکن وہ ہندو ہونے کے پاوجود بھی وہ ساری چیزیں کریں جو ہمارے دین اسلام کے اندر ہے کیا وجوہات ہیں ایکچولی میڈم ہم مسلمان تو ہے بلکل لیکن شاید میں بھی انہیں میں شامل ہوں ہم ہم ایسے مسلم ہمیں سچ بولنا چاہیے اور ہمیں پرموٹ جس طرح میں نے بتایا اپنی نیشن کو پرموٹ کرنا چاہیے ہم ویسا نہیں کرتے میں آپ کو ایک اگزیمپل دیتا ہوں ہم سعودیہ میں ہوتے ہیں جو فلپین نیشنٹس ہیں اور جو دوسرے نیشنٹس ہیں جب ہم کسی بات کے ساتھ انشاءاللہ کہتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اگر کہے گا تو ہو جائے گا لیکن وہ جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو وہ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا وہ کیوں سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پکا جھوڑ بول رہے ہیں کیونکہ ہم دل سے نہیں چاہتے ہیں پہلے بھی کسی نے اگزیمپل دی تھی تو مطلب اس بات کا دا صرف آپ نے بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں تو مطلب یہ پکا ہو گیا ہوگا ہے کہ بہت کے ممالک میں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جب ہم ماشاءاللہ انشاءاللہ بولے گے وہ چیزوں کو ہم اُڑ لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دل سے نہیں کہتے ہیں ہم تو اس کو ٹالنے کے لیے کہتے ہیں جس کی مین ریزن ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا ایک آخری question کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج جیسے میٹنگز رکھوائی جاتے ہیں انڈیا کے اندر کشمیر کے اندر جی ٹوینڈی کی میٹنگ انڈیا کے سی اوکی میٹنگ کرواڑا ہے all over the world سے لیڈرز جا رہے ہیں فورم منیسٹرز جا رہے ہیں پاکستان کے بھی جا رہے ہیں بٹ وہاں پر جو ابھی اٹیک ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہم پاکستان سے ملنا نہیں چاہتے اور اس بیس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا آنے والی third first second economy میں آتا ہے اور کیا انڈیا لیڈ کر سکتا ہے بڑے بڑے ممالک دیکھیں بلکل کر سکتا ہے ہم موڈی کو جتنی مرضی گالیاں دیں ہم کہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے لیکن اس نے انڈیا کی جو اکانومی اس کی کافی گروت کی وہ اپنی لوگوں کے لیے بہتر ہے نوڈوڈ وہاں پہ گروت ہے دوسرے مسئلے مسئل ہیں لیکن پاکستان کی نصد وہ بہت آگے چلا گیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں لیڈ کر سکتا ہے اس میں نوڈوڈ لیکن ہمیں اپنے جو انٹرنل مسئلے مسئل ہیں ہماری جو پولیٹیشن آپ کے سامنے ہیں ان چیزوں سے نکل کے ہمیں آگے جانا چاہیے جیسے امران خان نے ایک قوامی موت حیدہ میں لیڈ کیا تھا اور اس کا جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک میسیج گیا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی لوگ ہیں جو یہ چیزیں کر سکتے ہیں تو میرے خیلی یہی باتیں ہیں جس سے ہم چیزیں پر روکر بہت اچھا لگتا ہے ان کیوں سوامنے سائے سب سے اس کی مین ریزن یہ جب تک ہمیں کوئی اچھے پولیٹیشن نہیں ملتے ہیں جب تک ہمیں کوئی اس طرح کے مطلب کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا پیٹ ہی نہیں بڑ رہا جب تک ان کا وہ پنجابی کے ایک مثال نہ گیا خوب پارجینل لیکن سیاستدان ان کا وہ ایسا ہوا پڑا ہے کہ اگر آپ ایک بہت بڑا گھڑا بھی کھوٹ دیں اس میں پیسے پھینکنا شروع کر دیں ایک وقت آئے گا کہ وہ بڑ جائے گا لیکن ان کے پیٹ نہیں بڑتے جب تک یہ خود سے اپنے اندر سے پاکستان کا نہیں سوچیں گے اس کی بقاہ کا نہیں سوچیں گے تب تک ہم لوگ سٹینڈ نہیں ہو سکتے دیکھیں وہ ہمارے ساتھ وہ آزاد ہوا ٹھیک ہے ابھی وہ کہاں پہ پہ پہنچ گیا وہ آپ اس کو سوفٹیور کی دنیا میں دیکھ لیں آپ اس کو انہوں نے مرسڈیز جو لانچ کیا اس کا فل جو موڈل ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس سوزوکی اور رونڈا بنانے کے لیے پیسے نہیں ہے بہت برا آلہ ستناس ہم لوگ تو ہماری آج کوئی برینڈ کمپنی کوئی مطلب کار کی کمپنی ایسی جس پہ ہمارا پاکستان کا ٹیگ لگا پاکستان کی ایک سوزوکی ہے اور مہران جو ہے وہ دیکھ لیں کہ اتنے سالوں سے مہران میں ایک ایسی تک پاکستان نہیں لگا سکا پاکستان کی نہیں ہے میں آپ کو پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ چیزیں ایسی جو کہ ہماری نہیں ہے لیکن بتایا جاتا کہ ہماری ہیں ان پر کیا وجوہات اور کیا ہمیں کرنا چاہیے جو کہ لیک اف نالج کو پیچھے کیا جائے اور چیزوں کو ایمپروف کیا جائے بس یہی دیکھے نا اسی طرح سے کہتے کہ کسی نے کوئی پہنچ جاتا مطلب ہسپیٹل بنایا تو کسی پچھلی کمبین نہیں ہوتا لیکن جو نئے ایمپی ایمپی ایسی سیلیکٹ ہوتے وہ وہاں پہ اپنی فوٹوز وغیرہ کیپچر کروا پاکستان اپنے ہی ملک میں اپنی لوگوں کے ساتھ یہ چیز دکھانا اور مار کہتے ہیں کہ پاکستان کی لیکن وہ بائیٹ سے اٹھا اٹھا آج تک ہم اپنی لوکل مینیفیکچرنگ پر زوری نہیں دے پائے ہمارا آج بھی ایڈ ور اور ایمپورٹ پر زور دیکھیں مجھے اس میں پاکستانیوں کبھی دیکھیں بار بار سیاس پول ایسی اگر ہم لوگ چائے کم پینا شروع کر دیں یا نہ پی تو چائے امپورٹ کرنے کے لئے پیسہ نہیں اور چائے پر چائے پچھلے سال پاکستانی چھے ارب کی چائے پی گئے تو آپ بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا لے کے چلیں جو ہم نے بائیٹ امپورٹ کرنی پڑتی ہم لوگ یہاں کی چیزوں کو استعمال کر لے پاکستان کی اکانومی کو فیدہ ہوگا پاکستان کے اندر کچھ ہے یا نہیں پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کی دیا وہ بہت سے زخائر ہیں بڑا کچھ ہے نظر کیوں نہیں آتے وہ سیاست دانوں کی ہوتے میں چھپے بیٹھے ہیں ان کو شوف کرنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں عوام کو باہر نکل 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 آخری خوششن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے انڈیا کی اکانومی ہے اس ٹائم کیا دنیا کو لیڈ سکتا ہے کیونکہ جی ٹوانڈی میٹنگ اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان فیوچر انڈیا لیڈ کرتا نظر آرہا ہے بلکل انڈیا لیڈ کرتا نظر آرہا بھئی دیکھیں آپ کے ساتھ وہ آزاد ہوا آج وہ کہاں پہ آج ہم کہاں پہ ہیں دیکھیں میں لوگوں میچ مینارے صرف مار سکتے کام نہیں کر دیکھا سکتے آج اچھا لگ آپ بات کر کر آج اگر آپ پاکستان بنائے جو ہمارے سر بلا حضرات وزیرا آزم جو ہمارے ملک ساتھ سنسکر تھے وہ تو مروازت ہیں کچھ ہماری عوام امیر ہے اور ہماری حکومت وہ غریب ہے انڈیا کی حکومت وہ عوام غریب ہے دیکھیں 20 سال پر جب جنگ جیتی ہے ان سے سن پینٹ کی تو اس وقت یہ ہمارا ملک بڑا ترقی پہ تھا وہ صدریوب صاحب تھے وہ بہت غریب تھے لیکن انہوں نے ترقی کی اس وقت دنیا کے دوسرے تیسرے نمبر پہ اور بہت ترقی پہ وہ ایک تو باہر کی چیز اپنی بلانتے ہماری چیز جو یہاں کی ہے وہ باہر چلی جاتی ہیں لیکن وہ باہر کے ملکوں میں کھاتے ہیں 1905 کے جنگ ہم نے جیتی ہے کیا آپ جنگ میں تھے کیا آپ نے دیکھی ہوئی ہے کیا میں بلک ہمار ہسٹری پڑھی ہسٹری ہسٹری کی بات کر ہمیں نا انڈیا کی ہسٹری کی بات کر ہوسٹری کی بات کر ہوسٹر اس میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان انڈیا سے کوئی بھی جنگ نہیں جیتا ہم نے بہت جنگ جیتی ہے ہمارا مربادگیہ 65 میں پیدا بھی نہیں ہوں گی لیکن آپ اپنے بزرگوں سے پتہ شال کو محض پہ جنر ٹکے خان تھا انہوں نے اعلان کیا انہوں نے چرائی کر دی ہے انڈیا والوں نے ستار آدمی اپنے اوپر بانک کے نیچے چلے گئے چیک ایسے اڑے ہیں کہ وہ پیچھے سے پیچھے باگ ہے دنیا میں ہمارا نام بھی اس لئے وہ تھا اس بات کا فیلسہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کریں گے میں اور کوئی آرگیومنٹ نہیں کروں گے سر ایک اور بیسیکل کوشن یہ ہے اگر ہم بات کریں اس ٹائم کی ایسیو کی میٹنگ جی ٹوئنٹی بڑی بڑی میٹنگ جو ہے وہ انڈیا کے اندر اڑی پاکستان نے ایسیو کی میٹنگ کو جوائن کرنا تھا بٹ انڈیا کے ایسیو کی ملنا چاہتے پاکستان سے نہ یہاں آئے اب مجھے بتائیں بلاول بٹو جا رہے تھے کیا اس کے اوپر کوئی ایمپیکٹ پڑتا ہے پاکستان کے اوپر یا نہیں دیکھیں آپ سنیں بات اگر ہمارے انڈیا سے تلقات صحیح ہو جاتے تو ہمارا بزنس اتنا وسیع ہو جائے گا اور اتنا اچھا ہو جائے گا کہ یہ جو ہماری غربت ختم ہو جائے گی کیونکہ انڈیا سے کافی ایٹ میں ہمارا کاروباری لائن ہے ہم چھارویں بارس کی بلونگ کرتے تو کاروباری بڑی ایٹ میں جو ادھر سے آسکتی ہیں اور بہت سی ایٹ میں جو ادھر سے جا سکتی ہیں اور جو ان کی عوام ہیں وہ بھی یہ چاہتے کہ ہمارا ان سے کمپرومائز ہو ہم آئے جائے لیکن ٹریڈ میں برو موسیقی موسیقی